سان بھائی جب غوثپاک رحمت اللہ تعالیٰ جب چھوٹے تھے تو وہ بھی کھیلتے ہوں گے غوثپاک رحمت اللہ تعالیٰ کا بچپن عام بچوں کتنا نہیں تھا تو پھر کیسا تھا ہمارے غوثپاک رحمت اللہ تعالیٰ کو بچپن سے ہی کھیل خود میں کوئی انٹرس نہیں تھا ہم شاید اسی لئے کیونکہ آپ کا کوئی فرینڈ ہی نہ ہو یہ بات نہیں ہے اصل میں غوثپاک رحمت اللہ تعالیٰ نے پیدائشی ولی ہے اور ولی بھی کتنے گریڈ ہیں وہ اس طرح کے جب آپ پیدا ہوئے تو آپ کو قرآن پاک کے اٹھارہ بارے یاد تھے اسی طرح پیدا ہونے کے ساتھ ہی آپ نے رمضان مبارک کے روزے رکھے یعنی آپ رمضان مبارک میں سہری سے لے کر افتاری تک دودھ نہیں پیتے تھے اور تو اور جب غوثپاک رحمت اللہ تعالیٰ نے مدر سے پڑھنے جایا کرتے تھے تو پھرشتے انہیں چھوڑنے جایا کرتے تھے مصطفہ بھائی ولیوں کی تو ایسی ہی شان ہوتی ہے اور غوثپاک تو پھر ولیوں کے سردار ہیں اچھا اگر ہم بہت سارے اچھے اچھے کام کرے تو کیا ہم بھی ولی بن سکتے ہیں یہ تو سوچنے والی بات ہے چلیں اس بات کا جواب ہم امیر اہل سنت سے سنتے ہیں امیر اہل سنت یہ بتائیے کہ اچھے اور نیک عمل کر کے ہم اللہ پاک کے ولی بن سکتے ہیں ولایت کے تعلق سے جاتا ہے کہ ولایت قسمی نہیں محض عطائی ہے یعنی کہ اپنی کوشش کر کے بندہ بولے کہ میں ولی بن جاؤں یا اتنا اتنا عبادت کرنوں تو اب ولی ہو جاؤں گا یا کوئی اتنا اتنا پڑے تو اب ولی ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے ولی جو ہے نا یہ جس کو اللہ ولایت عطا کرے یہ عطائی ہے اللہ کی دیوی ہے جس کو اللہ دے ہاں کوشش اور مجادہ یعنی کہ محنت کرنا اللہ کے دین کے لیے عبادت میں خوب ریاضت کرنا محنت کرنا اس کے تعلق سے علازت فرماتے ہیں ہاں کوشش اور مجادہ کرنے والوں کو اپنی راہ دکھاتے ہیں یعنی ان کو رائے ادایت دکھائی جاتی ہے لیکن یہ کہ یہ فائنل یہی ہے کہ جس کو اللہ دے گا ہوسی کو بلائیت ملے گی